اسلام علیکم دوست ویلکم کہتے ہیں سٹار نظیب دوستو آج ہم کچھ سرکٹ انیلائز کے بارے میں سنتے ہیں اس کے کچھ پرابلم ہوگی رہے ہیں وہ سنتے ہیں ویلکم دو سٹار نظیب دیکھتے ہیں فرس لئے دوستو یہ فرس ایکجامپل ہے an elektrik iron rod at 120 volt بھائی ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ریزسٹنس یعنی کہ ٹو ایمپیر کا یعنی کہ کرنٹ دیا ہوا ہے مولٹیج دیا ہوا ایک سو دیس کا ہمیں معلوم کیا کرنا ہے ریزسٹنس یہ ہم اوم لا سے معلوم کر سکتے ہیں اوم لا کس کے یعنی کہ برابر ہے ویز ایکول ٹو آئی آر ویز ایکول ٹو آئی آر اگر ہمیں آر پر معلوم کرنا ہے تو وی اپون آئی ہوگا ابھی وی کا کیا ویلیو ہے ایک سو بیس اور آئی کا کیا ویلیو ہے ابھی ہم اس کو سی ڈوائیڈ کریں گے ساٹھ اوم آجے ٹھیک ہے دوستو سمجھ میں آگیا یہ کوئی ہے ایگزمپل چھو کلکلیٹر دک کلکلیٹر دک کلکلیٹر دکرنٹ تھرو دو کلو اوم ریزسٹر ایس دا ولٹیج ڈروپ اپراس ایٹیز سکسٹین وارٹ یہاں پہ ہمیں کیا پوچھ رہا ہے ٹو کلو اوم یعنی کے ریزسٹر دیا ہوئے ایف دا ولٹیج ڈروپ یعنی کے سکسٹین وارٹ دیا ہوئے ابھی ہم سے کرنٹ معلوم کرنا ہے کرنٹ پہلے تو یہ آپ سوچ لیں وہ اوم س لا یعنی کے ہر ابھی یعنی کے ہمیں ریزسٹر معلوم کرنا ہو یا ولٹیج معلوم کرنا ہو یا کرنٹ معلوم کرنا ہے اس میں اوم لا ہی لگے گا ابھی دیکھو ابھی ہمیں کیا معلوم کرنا ہے اس میں آئی معلوم کرنا کیونکہ آئے گیون نہیں ہے ابھی کرنٹ ڈی کوئل ٹو وی اپاون آر یہ اس کا فارمول ہے ابھی ولٹیج ہمیں کتنا دیا ہوئے سولہ اور ریزسٹر کتنا دیا ہے ٹو ملٹیپلائے بائے ٹن ریز پاور تھری اوم ابھی ٹران ریز پاور تھری اوم ایک یعنی کے ٹو کلو اوم ہے اس لیے چینج ہو گئے اس میں ابھی ہم اس کو سکسٹین کو ٹو سے ڈوائٹ کریں گے کیا جائے گا ایٹ ٹن ٹھری ہے کہ پاور تھری ہے یہ یعنی کے اوپر چلا جائے گا یہ میلی میٹر میں چلا جائے گا پھر ایٹ ایٹ میلی ایمپیر یہ اس کا آگیا ہے چلو ایگزمپل تھری کو دیکھتے ہیں ڈیٹرمائنڈہ کرنٹ ریزلٹ فرم اپلیکیشن اپ نائن وولٹ بینٹری اکروس نیٹ ورک ڈا ریزسٹینٹ ٹو پائنٹ ٹو بھائی یہاں پہ بھی ہمیں کرنٹ معلوم کرنا ہے کیونکہ وی آر یہ بھی وولٹیج ہے وی آر یہ کیا ہے یہ وولٹیج ہے اور ریزسٹینٹ وی آر یہاں ہم اس کو ای بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں کتنا گیون ہے نائن وولٹ اور ریزسٹین ہمیں کتنا گیون ہے ٹو پائنٹ ٹو ٹھیک ہے اگر ہم نائن کو ٹو پائنٹ ٹو سی ڈیوائٹ کریں گے ٹو پائنٹ ٹو نائن ایمپیر آجے گا کیونکہ کرنٹ کا یونٹ ایمپیر ہے چلو آگے والی سلائیڈ کو دیکھتے ہیں اندہ سرکر شو اندہ فیگر کلکلیٹ دہ کرنٹ آئی دہ کندکٹنس جی اندہ پاور بی بھائی ابھی اس کو دیکھتے ہیں کیا کور ایمپیر آج پاور بھائی میں بھی خوش پر میکنوں بھی کرنٹ ہم ہمیں کتنا گیون ہے ٹرٹین اور اہمہ کتنا گیون ہے ٹرٹین اور میں دور ہمیں کتنا گیون ہے ٹرٹین اور ہمیٹ کلو ہمیں کسP تین رنس کی پاورت ٹری اگر ہم ٹرٹین کو ٹرول ایمپی کریں گے ٹرس ٹرنس کی پاورت ٹری ہے یہ ابھی اوپر چلا جائے گا یعنی کے میٹر یعنی کے میٹر کس کے براہ رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے ان کے پار منس 3 ابھی 6 میٹر ایمپائر ٹھیکن پھر ہمیں کیا معلوم کرنا ہے the conductance conductance یہ کس کا فارمولا کیا ہے conduction کس کے پرابر ہے g is equal to 1 upon r ابھی 1 r ہمیں given ہے 5 multiplier raise کی پار 3 یہ یہاں پہ لکھا ہے یا یہاں پہ given ہے ٹھیکن اگر 1 کو ہم 5 سے divide کریں گے 0.2 ہے یہ ابھی یہ ٹرگریز کی پاور 3 ہے یعنی کے اوپر چلا جائے گا میٹر میں ٹرگریز کی پاور یعنی کے منس 3 میں آ جائے گا یا ہم وہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیکن یہ ابھی میٹر اور conductance کا یعنی کے میٹر second یعنی کے ایس یہاں پہ capital آگا پھر آگے دیکھتے ہیں we can calculate the power in various way using the ether لیکن P is equal to VI ابھی VMA ہم نے معلوم کیا ہے کہ VMA ہمیں بتا ہے کہ کیا ہے ٹھرٹی مولٹ ہے آئے ہمیں ابھی معلوم کی ہے ٹھیکس ملی ایپیر ابھی میں نے کہا تھا کہ ٹھیکس ملٹیپلی ٹرگریز کی پاور منس 3 اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں ابھی ہم تیس کو یہ ٹھرٹی کو ہم ٹھیکس سے ملٹیپلائی کریں گے کتنا آئے گا وان ایٹی باقی یہ ابھی اس کی یعنی کہ ٹرگریز کی پاور منس 3 کو ہم میٹر لکھ سکتے ہیں باقی یہ پاور کا یعنی کہ یونٹ کیا ہے وارٹ یہ باقی یہ سیم ہے آپ اس طریقے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں شلو آگے اور سلائیڈ دیں کہ for the circuit in figure point the voltage V1 and V2 solution to find V1 and V2 to apply Ohm's law and kind and catch of voltage law assume that current I flow through the loop as shown in figure from Ohm's law ابھی ہمیں یہاں پہ given V1 is equal to 2 Ohm اور V2 is equal to minus 3 Ohm کیونکہ یہ circuit ابھی ہم نے کچھ ٹھا دیا ہے یہ circuit ابھی کرتے ہیں ابھی ہم کا KVL around the loop 2 ابھی ہم KVL اپلے کر رہے ہیں ابھی آپ یہ ڈائیکشن دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈائیکشن اس کی طرف جا رہے ہیں نیگٹیو کی طرف ابھی یہاں پہ کیا آئے گا منس 20 کیونکہ یہ نیگٹیو کی طرف جا رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ اس ایک پہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے یہ دیکھو پوزیٹیو یعنی کی پوزیٹیو میں انٹر ہو گیا یہاں پہ دیں گیا بلس V1 دیکھتے ہیں یہ آگے یہاں پہنچ جاتا ابھی دوبارہ اس V2 میں انٹر ہوگا یعنی کی V2 کے انٹر میں کیا ہے نیگٹیو ہے یہ منس V2 آگے کر رہے ہیں ہم ایکویشن یعنی کی 2.51 کو 2.52 کو یہ کہ منس منس 20 پلس 2i یہ بھی اس کو انپورٹ کر رہے ہیں 2i یہ ہم اس میں پٹ کر رہے ہیں 2i کے پلس 3 ہے یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ پلس 3 ٹھون سے آگیا یہ منس اور یہ منس یعنی کی مرٹیپلائے ہو گیا ہے 3 ہوگیا ہے یعنی کی مرٹیپلائے ہوگیا ہے یہ 3i اور 2i کتنے ہو رہے ہیں 5i اور یہ منس 20 یعنی کی اس سیٹ پر چلا جائے گا کیا ہو جائے گا 20 ان کی مرٹیپلائے ہو جائے گا اگر ہم i کو یہاں پہ رکھیں یہ 20 کے 20 کو 5 سے ڈوائٹ کریں گے i ہمارے پاس آ جائے گا i is equal to 4 ٹھیک ہے پھر ہم کیا کریں گے V1 ابھی V1 ہمارے پاس یہ ہے ابھی 2 2i کا ویلو کیا ہے ہمارے پاس 4 آ جائے ہیں ابھی 4 کو ہمارے پہ پوٹ کہیں گے 2 فوردہ 8 8 ولٹ آگے ٹھیک ہے یہ کوئی یعنی کی کوسٹر 2 پہ V2 مانو کرنے یہ منس 3 ہے منس 3i ابھی i کی جگہ کیا ویلو پت کریں گے منس 3 ملٹیکل لے پہ پوٹ سے یہ آگے منس 12 ولٹ سمجھ میں آ رہے ہو ابھی دیکھتے ہیں کوسٹرن 7 کو 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 10 10 12 12 10 12 14 15 15 14 15 15 15 ڈھو لوپ اون بٹر دیکھتے ہیں اب میں نے کہا تھا آپ لوگوں پہلے بھی سمجھا ہے جان سے اینٹری مرے گاouse ابین conn calle آب یہ دیکھو البدہ المنس میناسaw industry Oh my house یہ دیکھو منس ترٹین یہ ابھی ایسے چلتا جا رہا ہے روٹیٹ کرتا جا رہا ہے یہ دیکھو پلس وی ون ابھی پلس وی ون پھر یہ ایسے چلتا جائے گا پلس وی ٹو پلس وی ٹو is equal to zero درہ ہم کیا کرتے ہیں وی ایکسپریشن دس انٹرم ایف آئی ون اینڈ آئی ٹو ایس ایکویشن ون یہ ایکویشن ون میں given ہے درہ ہم یہ پٹ کریں گے منس ترٹین پلس ایٹ آئی پلس تھری آئی is equal to zero یہ اگر آپ روحوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے یہ یہاں پہ given ہے وی ون ہمارے پاس کیا ہے ایٹ اور وی ٹو کیا ہے تری آئی یہ ہم نے بس ایسے پوٹ کیا ہے اور ہمیں یہاں پہ کیا معلوم کرنا تھا آئی ابھی آئی معلوم کرنا تھا کیونکہ منس ترٹین کو اگر آپ ایک سٹیپ اور کرنا چاہتے ہو منس ترٹین کو اس سائٹ پہ لے کے آئے ٹھیکن یہ آئی ون ٹھیکن یہ تھرٹین آئے گا منس تری آئی ٹو یہ ایٹ آ کے سے ڈوائیڈ ہوگا ٹھیکن یہ ہمارا ایکوشن تری ہوگا ہے پھر ہم اپلائی کریں گے کی وی ایل کرچو فولٹیج لاؤ لوب ٹو میں یہ دیکھو فیگر یہاں پہ ابھی کرتے ہیں یہاں پہ منس میں جائے گا منس بی ٹو پھر کیا کرے گا یہاں سے چلتا جا رہا ہے کہ منس بی تری دیکھتے ہیں اگر یہ منس بی ٹو پلس بی تری is equal to zero اگر ہم V3 کو اپنے جگہ رہنے دیں اگر V2 کو ہم اس سائٹ پہ لکھے ہیں تو یہ کہا گا پوزیٹیو آئے گا V2 لیکن کہ منس بی ٹو تھا ابھی پوزیٹیو آئے گا V3 is equal to V2 as expect since the two register are the parallel the expression V1 and V2 in the term I1 and I2 in equation 1 equation 4 ابھی دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس گیون تھے V3 یعنی کہ کتنے کے براہب رہے یہ دیکھو V3 6 I3 اور V2 3 I یہ ہم نے direct put کیا یہ دیکھو یہاں پہ ہم نے put کیا پھر ہمیں یہاں پہ I3 معلوم کرنا تھا یہ 3 یہاں پہ رہنے دیا یہ 6 کو اس کے ساتھ divide کیا یہ 3 1 دا اور 3 2 دا یہ I3 یہاں پہ رہنے دیا ابھی کیا آگیا ہمارے پاس یہاں پہ اوپر بچا I2 divide by 2 ابھی ہم دیکھتے ہیں equation 3 5 and 2 یہ equation I1 minus I2 minus I3 ابھی I1 ہمارے پاس کیا given ہے I1 یہ ہے ابھی اس کی یعنی کہ جو محمنی value نکالا وہ سارے ہم یہاں یعنی کہ اس equation میں put کریں گے یہاں پہ پھر minus I2 اس کا کوئی بھی value نہیں لکھا یہ وہی سیم رہ گا پھر I2 by 2 یہ I3 کا یعنی کہ سب منس میں یہاں پہ آئے گا منس 1 تھا یعنی کہ I اس کا value یہ منس I2 یہ I3 کا value پھر ہم نے کیا کیا یعنی کہ اس کا لسیم وغیرہ نکال کے اس کا I2 کا value نکالا وہ آگیا ہے 2 امپیر پھر 2 امپیر یعنی کہ اس equation میں put کیا ہے I2 یہاں پہ I2 یہاں پہ I2 یہاں پہ ہم نے کیا put کیا ہے 2 امپیر پھر ہم نے 2 امپیر put کر کے یہ ہمارے پاس آگیا ہے I1 کا result 3 امپیر I3 کا result آگیا ہے 1 امپیر V1 کا result آگیا ہے 24 and V2 کا result آگیا ہے 6 امپیر 6 امپیر